سوال پوچھا گیا ہے کہ غائبانہ نمازی جنازہ کے شریح حیثیت بیان کریں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ تعالی کے نصد غائبانہ جنازہ جائز نہیں ہے امام شعفی اور امام احمد ابن حبل رحمہم اللہ کی مسلک میں جائز ہے دونوں کے مسالک میں جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی امام مالک رحمت اللہ تعالی کی مسلک میں جائز نہیں ہے جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازے کا نماز پڑھایا ہے تو اس کے لیے ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو حبش کے بادشاعتِ نجاشی ان کا جنازہ حضور نے غائبانہ طور پر پڑھایا ہے یہ ہمیں بھی مسلم ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مارک نے ان کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا بلکہ ہوا یہ کہ تمام حجابات ہٹھا دیئے گئے بلکہ ایک روایت کے مطابق نجاشی کا جسد جو ہے وہ لایا گیا تھا ملائکہ اعظام اٹھا کے لائے تھے اور حضور نے ان پر جنازہ پڑھا تھا آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے تو یہ خصائصِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ حضور کا معجزہ ہے چاند دو ٹکڑی کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن حضور کا معجزہ ہے دو ٹکڑے فرما دیا سورج ڈوبا ہوا کیسے واپس پلٹ سکتا ہے حضور نے اسے واپس پلٹا دیا انگلی کی پوروں سے پانی کیسے نکل سکتا ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے دکھا دیا تھا کنکریاں ان سے کیسے کلام کیا جا سکتا ہے حضور نے کر کے دکھا دیا تو نجاشی کا جو جنازہ تھا وہ خصائص مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے اچھا اگر یہ خصائص میں سے نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا حضور کی اتنی سارے ترسٹھ سال کے عمر میں ماں سوائے نجاشی کے جنازے کے حضور کی بہت پیاری شہید ہوئے ہیں بہت پیاری وفات پائے ہیں کوئی ایک بھی ان کا جنازہ بتائے کہ حضور نے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا ہو میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیاتی طیبہ میں صرف ایک کی جنازہ پڑھایا ہے جو لوگ جس کو کہتے ہیں کہ یہ جنازہ غائبانہ تھا لیکن غائبانہ وہ بھی نہیں تھا سارے حجابات ہٹا دیئے گئے تھے یا پھر ان کی جسد کو حضور کی بارگاہ میں لائے گیا تھا اور پھر حضور نے ان کو اس واقعے کے علاوہ حضور کی زندگی میں بھی شمار لوگ وفات پا چکے لیکن حضور نے ان کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا حتیٰ کہ حرم شریف میں مسجد نبو شریف میں خدمت کرنی والی یا کرنے والا اختلاف روایت ہے کہ کوئی خاتون تھی یا مرتا جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتے تھے تو وہ وفات پائے چند دن نظر نہیں آئے تو حضور نے بیگم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کدھر ہیں یا وہ خاتون یا وہ مرد وہ کدھر ہیں تو بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے یا فوت ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کا قبر بتایا جائے تو حضور وہاں تشریف لے گئے اور ان کے قبر پر جنازہ پڑھا ویسے یہ بھی ممکن تھا کہ حضور یہ فرماتے کہ غائبانہ جنازہ جائز ہے تو میں یہیں پڑھ لیتا ہوں غائبانہ جنازہ پڑھ لیتا ہوں لیکن حضور نے غائبانہ جنازہ ان کا بھی نہیں پڑھا تھا ایک اور دلیل یہ ہے کہ خلفاء راشدین حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں جنگ ایمامہ لڑی جا رہی ہے وہاں پر مسائل مکذاب کے خلاف جنگ ایمامہ اور اس میں سے کتنے جریل القدر صحابی شہید ہوتے ہیں لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نے ان کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا ہے سیدنا عثمان سیدنا عمر سیدنا علی المرتضہ رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا تو خلفاء راشدین اور صحابے کرام سے بھی کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے غائبانہ جنازہ پڑھایا ہو نجاشی کا جنازہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے ہیں اس لئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی امام مالک رحمت اللہ تعالی ان کا مسئلہ کی ہے کہ نمازی جنازہ جو غائبانہ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے